بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین میں ہوں تنویر کاکہ خیل اور آج آپ کو امامیہ کلی فلائی اوور کی بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست معلومات دینے جا رہا ہوں جی ہاں اس وقت میں موجود ہوں گجرانوالہ سے لاہور کی طرف جانے والے روڈ پر اور جن تبدیلیوں کے بارے میں میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا ان میں سے کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ وقوب وزیر ہو چکی ہیں تو آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم معلومات آپ کو ملیں گی امامیہ کلی فلائی اوور کے بارے میں بہت ہی بہترین معلومات تو آپ ادراد سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آج بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے تو چلیے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گجرنوالا سے لہور کی طرف آ رہی ہے اور امامیہ کلی فلائی اوور کے مین سپورٹ پر سٹارٹنگ پوائنٹ پر میں موجود میں سامنے آپ کو بٹی میرے جال اور راجبوت میرے جال نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر ہوا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ارزانہ دکھاتا تھا کہ یہ ٹریفک یہاں سے ایسے جا دی تھی سیدھی اور وہ آگے یہ دیکھیں جی وہ جو جگہ نظر آ رہی ہے وہاں سے ٹریفک ڈائیوٹ ہوتی تھی جہاں آپ کو وہ دو مٹسیکلیں نظر آ رہی ہیں دھول کی وجہ سے آپ کو شاید نظر نہ آ رہی ہوں تو اس جگہ سے جیسے آپ کو وہ سامنے میں رکشہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی وہ رکشہ نظر آ رہا ہے وہ رکشہ جو گیا تو اس طرف کا ٹریفک ڈائیوٹ ہوتی تھی لیکن اب ہوا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند دن میں یہ والا جو سرویس روڈہ یہ اپریشنل ہو جائے گا اور یہ ٹریفک اس طرف ڈائیوٹ ہوگی تو اب وہ کام ہو چکا ہے اب یہ جو ٹریفک ہے جیسے ہی یہاں پر آتی ہے یہ بالکل سامنے فروز والا ہے فروز والا یہ سامنے کپ سکول ہے تھوڑا سا پیچھے فروز والا سٹاپ ہے تو وہاں سے ٹریفک سیدھا آتی ہے سیدھا آنے کے بعد اب سیدھا آگے نہیں جاتی بالکل بالکل آگے نہیں جاتی بلکہ اس سیدھ کو مڑ جاتی ہے اب یہ سمجھ لیں کہ امامین کپولی فلائی آور کا کام اور زیادہ تیز ہو جائے گا کیونکہ وہ جو اوپر سے گھاٹی سی اتر دی ہے نیچے وہ یہاں تک آئے گی یہ سامنے جو جگر نظر آ رہی ہے یہ ساری مٹی اس کے لیے اس گھاٹی کے لیے تو اب وہ جو ٹریفک ہے وہ یہاں سے نہیں گزرے گی اس لیے یہاں پر کام دھڑا دھڑ ہوگا کام ٹھیک ہے جی تو دھڑا دھڑ کام ہم روزانہ دیکھا کریں گے کیسے دھڑا دھڑ کام ہو رہا ہے یہ درمیان میں ایک مزاقی ہے بات میں نے آپ کے ساتھ کر دی تو چلے جی آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں جی یہ ٹریفک اس طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے یہاں سے پہلے یہ بلکل سیدھا جاتی تھی یہاں سے ٹریفک اور یہ بلکل سیدھا گزرتے گزرتے یہ بلکل امامی اکلی فلائیور کا یہاں جو مین پوائنٹ ہے وہاں سے یہ ٹرن ہوتی تھی لیکن اب یہاں سے سیدھا جا رہے ہیں یہ دیکھیں سرویس روڈ بہترین قسم کا بن چک ہے کیونکہ ابھی تو انہوں نے پکا تو نہیں کرنا تھا لیکن جو ہے وہ گزارے کے لائک بنا دیا ہے سرویس روڈ کو اور یہ ٹریفک گزر رہی ہے یہ دیکھیں سائیڈ وال کے بلکل ساتھ ساتھ سے ہم بھی گزر رہے ہیں اور پہلے جہاں سے ٹریفک گزرتی تھی وہ بھی میں آپ کو جگہ دکھا دیتا ہوں وہاں اس کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت بڑی جگہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر آپ اندازہ رگا سکتے ہیں یہ یہاں تک روڈ بنے گا تو یہ کافی جگہ ہے ٹھیک ہے فلال جو جس پر ہم گزر رہے ہیں تیس فٹ تو یہ ہے تو بیس فٹ اور جگہ ملے گی پچاس فٹ بہت بڑی ہوگی یہ وہ جگہ ہے پہلے ٹریفک آتی تھی ایسے ایسے ٹریفک آتی تھی وہاں سے سیدھی وہاں سے آ کر اور پھر یہاں سے اس طرف کو مڑتی تھی کیونکہ آگے کام ہو رہا ہے لیکن ابھی وہ وہاں سے اس طرف ہو جاتی ہے آج ویڈیو کے دوران دو مرتبہ کالے آگئی چلیں جی دیکھتے ہیں یہ سامنے جو ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چونکہ ابھی تک سرویس روڈ پر منتقل نہیں ہوئی پرلے سرویس روڈ پر تو اس لیے دیکھیں یہ دو پلرز کے ترمیان سے گزر رہی ہے ٹریفک اور یہ ٹریفک جا رہی ہے جی لاہور سے گجرانوالا کی طرف اور ہم اس وقت جا رہے ہیں لاہور کی طرف اور آپ کو دکھا رہے ہیں جی اور اس سائیڈ پر جو تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو سائیڈ وال ہے اس کا جو ہے نا ہے جی وہ اس نامنی کی یہ امامیہ کلونی فلائی آور کی پہلی لائن ہے اس لائن پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ کام شروع ہے اور یہ جو مٹیریل وغیرہ ہے اس کے لیے یہ کرین یہاں پر موجود ہے اور کرین کے ذریعے یہاں پر کام ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر یہ جو مٹی وغیرہ نظر آ رہی ہے یہ بھی یہاں پر لائن کر ڈالی گئی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ امامیہ کلونی فلائیور جب یہ نیچے آئے گا یہاں پر تو اس کے لیے وہ جو گھاٹی ہوتی ہے اس کے لیے مٹی چاہی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہاں پر بھی یہ نیچے جو ہے یہ مٹی بغیرہ ڈالی جا رہی ہے کیونکہ یہ اس کے نیچے جو ہے وہ فرش بغیرہ تو بنے گا کیونکہ یہ نیچے کوئی دفاتر بنتے ہیں جو چیز بھی بنتی ہے اس کے لیے یہ چیز ہے اور یہ دیکھ لیں جی یہاں پر بھی کام ہوا پڑا ہے صورتحال اگر آپ کو یہ سائیڈ کی دیکھیں تو نظر آئے گی کہ یہ سائیڈ جو ہے چالی ہو ہے اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ابھی چونکہ پیچھے سے ہی روڈ ڈیورٹ ہو گیا تو اس لیے ابھی امام یکولی فلائی آور کا کام بھی متاثر نہیں ہو رہا اور ٹرافک بھی صحیح طرح سے چل رہی ہے اس سائیڈ والی جو گلی تھی اس میں ابھی تک تھوڑا سا پانی کھڑا ہے ان لوگوں کا یہ مسئلہ ہے اللہ پاک اپنا فضل فرمائے کہ ان کا یہ مسئلہ حال ہو جائے یہ ابھی تک نہیں بند سکا یہ ایک جو رہتا ہے پھول اور یہاں پر یہ دیکھیں جہاں ہم بھاٹک کے قریب پہنچ چکے ہیں یہاں وہ سامنے گھر ہو رہا ہے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی جوانا کئی اکثر وہ آدھی ویڈیو دیکھے چلے جاتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ ازراد کو تھمنیل پر لکھر ایک بات کہی تھی تھمنیل پر میں نے لکھا تھا کہ آپ ازراد سے ویڈیو کے آخر میں میں نے ایک مشورہ مانگا ہے اور اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا لیکن مجھے افسوس ہوا اس بات کا کیونکہ آپ ازراد تو محبت کرنے والے ہیں تو جس کے ساتھ محبت تو انہی سے شکوا کیا جاتا ہے یہ بات محسوس ہوئی مجھے کہ کسی ایک بھائی نے بھی اس بارے میں مشورہ نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ آپ ازراد نے وہ ویڈیو ہی پوری نہیں دیکھی آپ سکرین شوٹ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ازراد نے وہ ویڈیو کتنے منٹ تک دیکھی دی اور وہ سوال جو تھا وہ بالکل آخر میں تھا تو اگر آپ وہ ویڈیو پوری دیکھ لیتے تو یقین کریں آپ مجھے وہ رائے دیتے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس کے بارے میں اور آپ سے جو مشورہ لیا تھا تو میرا بہت دل خوش ہوتا ہے بہرحال کوئی بات نہیں ہے اس بارے میں میں ابھی آپ سے پھر کوزارش کروں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ہماری جو پرسو والی ویڈیو جو کل صبح اپلوڈ ہوئی ہے کل صبح والی ویڈیو 11 تاریخ والی وہ دیکھ کے اور آپ پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس چیز کے بارے میں جس کا میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ کی کیا رہا ہے کئی دوست ہمارے کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو بھائی میں حاضر انشاءاللہ آپ دراد کو نمبر چاہیے تو ہماری جو چینل ہیں چینل کے جو ایک پروفائل پکچر ہوتی ہے ایک کور پکچر ہوتی ہے کور پکچر میں میرا نمبر مجود ہے اس سے آپ مجھ سے ویڈیو پر رابطہ کر سکتے ہیں پھر انشاءاللہ وقت آیا کر کے ملاقات کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری جسویں لائن اور یہ گیاروی لائن گیاروی لائن پہ بھی پیلرز مکمل ہیں اور اوپر والا کام شروع ہو رہا ہے پردی طرف بھی کیو ہے وہ سرویس روڈ کو اپریشنل کرنے کے لیے کام دھڑا دھڑ جا رہی ہے اور اس سائٹ پر ہم آ چکے ہیں جی امامیہ کلی فلائیوور کے اینڈنگ پوائنٹ کے پاس اور یہاں سے جو ہے وہ امامیہ کلی فلائیوور اینڈ ہوگا تو آپ سے گزارش چیئے ہیں کہ ویڈیو کو پورا پورا دیکھا کریں کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تو پھر آپ کو معلومات بھی ملیں گی اور ہمیں بھی حسنا ملے گا کہ یار ماری ویڈیو لوگوں کو پسند آ رہی ہیں اگر آپ دو چار منٹ کی ویڈیو دیکھے چلے جائیں گے تو پھر ویڈیو بنانے کا پھر ویڈیو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی رکھ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے مراکات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ